بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو صبح کا ہے رات کا ہے دوسرا پہر اس وقت ساڑھے تین ہو رہے ہیں میری آنکھ کھلی ہے میں نے رکھنا ہے روزہ بچے بھی کہہ کے سوچتے ہیں لیکن گیز بالکل بھی نہیں ہے میں نے اٹھ کے سب سے پہلے اپنے پیٹ کو ڈالی ہے ان کی فیڈ تو میسی کو جب تک آواز نہیں دیں گے یہ کھائے گا نہیں میسی کھالو یہ دیکھیں ایک آواز پہ میسی اتنا فرمبردار ہے فورا فیڈ کھانے لگتا ہے اور میں نے کل جمعیرات کا بلوگ نہیں بنایا اس لئے بودھ والے دن میرے کپریت ہوئے تو میری طبیت کافی زیادہ خراب تھی پٹھوں میں تکلیف تھی ساری رات نین نہیں آئی جس کی وجہ سے فجر کی نماز بھی میری رہ گئے تو کل سارا دن کی نمازیں پڑھیں لیکن فجر کی نماز میں نے نہیں پڑھی تھی تو چلتے ہیں چل کے باہر والی بلی کو فیڈ ڈالتے ہیں اس کو بھی فیڈ دیتے ہیں یہ دیکھیں اور اس کو فیڈ دینے کے بعد نماز کی تیاری کرتے ہیں نماز تاجد ادا کرتے ہیں اگر حمد ہوئی تو انشاءاللہ روزہ رکھ لیں گے کیونکہ میں نے کل دال چابل پکایا تھے وہ بھی رکھے ہوئے اور نان بھی رکھا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں اگر نماز کے بعد تھوڑی سی حمد ہو گئی تو روزہ کی تیاری کریں گے تو یہ تو فیڈ کھانے میں مصروف ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں رات کا ہے دوسرا پہر کتنا کے اندھیرہ ہوا اور دنیا سوئی ہوئے جو اس وقت جا کے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے تو یہ تو کھانے میں ہیں مصروف ہم چلیں چل کے نماز تاجد ادا کریں اور نماز تاجد ادا کرنے کے بعد تذبیہیں پڑھیں قرآن مجید پڑھیں اور فجر کی ازان میں ہے کافی ٹائم تو پھر جیسے ہی فجر کی ازان ہوگی اور بچوں کو اٹھائیں گے میں نے نماز پڑھ لی ہے اور نماز پڑھ کے بس ابھی بھی نماز یعنی ازان میں کافی ٹائم ہے فجر کی پانچ بج گئے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ روزہ رکھنے کی تیاری کی جائے تو میں نے روزہ رکھنے کے لیے مائکروب میں رکھتے ہیں دال چاول اور دال گرم کر لی ہے تو اتنے دال اور چاول اور دال گرم کر کے یہ کھاتے ہیں نان کے ساتھ نان بھی گرم کر لی ہے مائکروب میں اور دودھ میں جو ہے میں نے تک ملنگے ڈال کے رکھنے تو پھر روزہ کی کرتے ہیں تیاری اور جیسے ہی کھانا کھا کے ہوں گے فارق پھر ملیں گے آپ سے کچھ دیر پار تو میں نے سہری کی تیاری کر لی ہے کھا لیا ہے اپنا کھانا تھوڑے سے چاول ڈال چاول کھائے گئے ہیں اور صبح کے ٹائم کھانا کھایا نہیں چاہتا تو تھوڑی ذرا سے ڈال کھائیے تو اکملنگر جدود میں ڈالا تھا وہ پی لیا اب کھاتے ہیں میڈیسن اور جیسے ہی فجر کی ہوگی آزان نماز فجر ادا کرتے ہیں تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اٹھائیں گے پچھے محمد مالی جس وقت نماز فجر ادا کر رہے ہیں تو جب تک محمد مالی جس وقت نماز فجر ادا کرتے ہیں ماز مہاویس کو اٹھاتے ہیں نماز کے لئے ماز اتنی دیر میں قرآن مجید پڑھوں گی بیٹھ کے تو بچے نماز ماز مہاویس کو بھی اٹھاؤ مالی جس نے نماز پڑھ لی ہے اٹھو بھی اس تا چھوڑو چلو اٹھو شابش چھٹی ہے نا مدد دے گی نماز پڑھ کے سوچے نا اٹھو شابش دونوں بھائی ماویس اٹھو بیٹھے شابش شابش اٹھو آجو نماز پڑھو میں اتنے قرآن مجید پڑھتی ہوں پھر بے شک سوچے نا نماز پڑھ کے نماز آواز آ رہی ہے اٹھو چلو اٹھو گئے ہیں اتنے یہ نماز پڑھے ہیں میں قرآن مجید پڑھوں ہم محمد ماری پڑھ رہے ہیں نماز ابھی چلے پھر چلتے ہیں قرآن مجید کی تیاری کریں اور ملیں گے جھنٹے بعد تو بچے اس وقت سوئے ہوئے ہیں ٹائم کچھ گیارہ بچ رہے ہیں سوہ گیارہ ہو گئے ہیں اور بچے کو اٹھائیں گے نماز کے لئے اتنے میں نہیں تیاری کرتی ہوں بھر کے بسترے بسترے سب اٹھانے والے ہیں یہ اٹھاتی ہوں میرا تو ہے روزہ بچوں کے لئے ناشتہ تیار کریں جلدی سے ناشتہ تیار کر کے روم کلین کرتے ہیں روم کلین کرنے کے بعد کرتے ہیں جمعہ کی تیاری کیونکہ جمعہ میں بھی ٹائم ابھی ہے دو ڈھائی گھنٹے تو نماز پڑھیں گے بچے جمعہ پڑھنے جائیں گے ان کے کپڑے بھی بنانے والے ہیں آئرن کرنے کے لئے وہ بھی تیار کر کے رکھتے ہیں آج چھٹی کا ایک ہی دن ہوتا ہے ان کے پاس ابھی انہیں ڈسٹرپ نہیں کریں گے سونے دے کیونکہ نو بجے کے قریب جا کے ہم سوئے ہیں جب وقت اشراک ہو جاتا ہے سٹارٹ جب سورج پوری طرح سے نکل آتا ہے تو پھر ہم جا کے بھی اس طرح میں لیٹتے ہیں اس لئے کہ فجر کی نماز کے بعد سونتے نہیں تو ان کے بابا آفیس چلے گئے پھر جا کے ہم سارے سوئے تو اتنے بچے آرام کر لیں گھنٹا آدھا گھنٹا اور پھر ان کو بھی اٹھائیں گے اور جا کے میں کرتی ہوں پکانے کے لئے تیاری آج ہے روزہ تو دیکھتے ہیں کیا پکاتے ہیں کیا نہیں تو پھر ملیں گے آپ سے کچھ دیر بعد بچے اٹھ گئے ہیں سوکے اور جمعہ کے لئے تیار بھی ہو گئے ہیں جمعہ کے لئے تیار ہونے سے پہلے انہوں نے کیا ہے ناشتہ ناشتے میں کھائے ہیں دل والے دل جاول مایکرووے کر کے تو ماز کیا کر رہے ہیں شرارتیں نا کم کرا کرو اچھا تو ماز ماویز اور ماری سینہ ہو گئے ہیں نماز کے لئے تیار اور روم میں نے ہلکا سا کرنا ہے ڈسٹنگ کیونکہ ابھی اعداد نہیں ہوئی ہے جمعہ کی تو جب تک یہ جمعہ کے لئے نکلتے ہیں ایسے پہلے پہلے میں روم کرتی ہوں کلین اور ملیں گے آپ سے کچھ دیر بعد میں پڑھ رہی تھی نماز اور بچے جمعہ پڑھ کے آگئے ہیں تو جمعہ نے بھی نماز پڑھ لیا ہے اور روم شو ہم نے سارا کلین کر لیا ہے تو جمعہ مبارک جمعہ مبارک نہیں کرتے ہیں جمعہ مبارک پھر چلتے ہیں چل کے رو افتاری کی تیاری کرتے ہیں اور ملیں گے آپ سے افتاری میں کچھ دیر بعد ملیں گے گھر کے ہو گئے ہیں سارے کام اور افتاری کی بھی میں نے تیاری کر لی ہے کیا ہوا ہے کیمرے میں اب ہوا ہے ساری تو افتاری کی میں نے تیاری کر لی ہے افتاری میں بنایا ہے اس وقت ہم نے چکن کا سالن چل کے دکھاتی ہوں میرا کچھن سے ہین سارا ساف سترا نیٹ کیلین پڑھا ہے چکن کا سالن میں نے بننے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس وقت میں نے بنانے ہیں شیر مال تو شیر مال کا آٹا میں نے گون کے کافی دیر پہلے رکھ دیا تھا ابھی دو چار روز پہلے بھی میں نے شیر مال بنائے تھے کم پیسوں میں اتنے زیادہ شیر مال بنتے ہیں صرف اور صرف اسی روپے کا اس میں ایسٹ استعمال ہوا ہے اور سو روپے کا میلہ بس اس میں ہم نے بنانے ہیں چار شیر مال چار یا پانچ بن جائیں گے اس میں بہت سانے اور بنانے بھی طوے پر کوئی آون کوئی کوکنگ رینج کی ضرورت نہیں ہے کوکنگ رینج ہے لیکن پھر بھی میں استعمال نہیں کر دی تو پھر بناتے ہیں شیر مال شیر مال جیسے ریڈی ہونے لگا پھر آپ کو دکھائیں ہانڈی میری ہو گئی ہے تیار اور یہ بن رہا ہے شیر مال تو شیر مال میں نے ابھی ہلکی بلکل ہلکی سٹیم پہ رکھ دیا ہے یہ اچھا سا فرائے جائے گا پھر اس کو پلٹیں گے پلٹ کے کپڑے کی مدد سے اس کو سیکھیں یہ دیکھیں لائٹ برون ہو گیا ہے اب اس کو دوسری طرف سے سیکھیں گے تو سیکھنا ہم نے ہے اس کپڑے کی مدد سے تو اس کو ہلکا ہلکا سیکھتے ہیں پھر اس میں ڈالیں گے پانی میں یہ دیکھیں جیسے شیر مال ہو گیا ہے ریڈی اب اس میں تھوڑی سی دیر پانی میں ڈالیں گے دوسرا شیر مال اتنے طوے پر رکھیں یہ شیر مال ہو گیا ہے تیار اس میں آئلنگ کر دیا ہے اس کو ہورپورٹ میں رکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد سوفٹ ہو جائے گا اتنے دیر میں میں نے دو پیڑے اٹھا کے رکھ دی ہیں کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے پھر تھوڑی دیر بعد بنائیں گے دو شیر مال بن گئے تو روزے میں ٹائم ہونے لگا ہے روزے کا ٹائم ہونے لگا ہے سٹارڈ روزے میں تھوڑا سا ٹائم میں سے پندرہ سے بیسمنٹ افتاری کی تیاری کرتے ہیں پھر ملتے ہیں دستر خان پر مغرب کی ہو گئی ہے آزان اور دستر خان پر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے روزہ کھول لیا ہے پانی پی کے اب کھاتے ہیں اور محمد مارج کے لیے میں نے بنائے ہیں شوار میں یہ چکن کے سالن کے دکھا دو یہ دیکھیں محمد مارج کے لیے شوار میں بنایا ہے اور میں نے شیر مال اور روٹی کھانا تو جی پھر کٹھتے ہیں افتاری اور ملتے ہیں آپ سے افتاری کے بعد تو ہم نے افتاری کر لی ہے اور شیر مال جو ہے کھایا ہے بتاؤ مارج شیر مال کیسے بنے تھے مزے کے مارج کو تو ابھی تک شوار مائن ہی نہیں ختم ہوا تو شیر مال بڑے مزے کے بنے ہیں اس کی ریسیپی جو ہے میں نے جب شیئر کرنی ہے جب سب آپ کمنٹس کریں گے بنا کے دکھائیں شیر مال جو ہے بہت آسان ریسیپی ہے چلتے ہیں چل کے نماز پڑھتے ہیں میں نے تو ابھی بھی ہاتھ میں شیر مال لی ہے میرے تو فیوریٹ ہے چلتے ہیں چل کے نماز پڑھتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے نماز کے بعد کھانا ہم نے کھا لیا تھا جب افتاری کی تھی اور افتاری کرنے کے بعد عشاء کی نماز مغرب کی نماز پڑی مغرب کی نماز کے بعد گھر کے تھوڑے سے کام شام کیے برطن شرطند ہوئے عشاء کی ازان ہو گئے عشاء کی نماز پڑھ کے اب سارے تیاری کر کے بیٹھے ہیں سونے کی چاہے شاہے پی کے سانے کی تیاری کر رہے ہیں اور تو سونے سے پہلے پہلے آپ ویڈیو کو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کرتے ہیں یہیں ختم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی گی اگر پسند آئی تو اور نماز کی اللہ حافظ